بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو لوگوں کی آداد سے متعلق کچھ والے ذریعے شیئر کروں گے بری آداد کی طاقت کا انتاغہ تک ہوتا ہے جب انہیں چھوننے کی کوشش کی جاتی ہے بچوں کی بات آج دن بڑوں میں پیدا ہو جائیں تو وہ قطبو عبدال کا درجہ حاصل کر لیں مثلا بچے اپنے کھانے دینے کی فکر نہ ہی کرتے اور جب باہم لڑتے ہیں تو دل میں بہتوں کی نا نہیں رکھتے اپنی خامیوں اور مشکلات کا خود سامنا کر کے ان کا آدادانہ ہر طلال شرمی کی عادت ڈالی انتھان کے کردار یا شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں آداد کو 99 پیسز دفل ہے بلکہ عام طور پر آداد کے آئینے میں ان کی شخصیت کے کردار کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے اوائل عمر میں جو آداد پڑھ جاتی ہیں وہ عمر کے باقی حصوں میں بھی نظر آتی ہیں رہن انسانی پرماہو صحبت طالب و طریقے سے جو نقوش سخت ہو جاتے ہیں اور جس طرح کے خیالات قائن ہو جاتے ہیں وہ ہی باج میں اچھی یا بری آدتوں میں بدل جاتے ہیں قرآنی آداد فطرت ثانیا بن جاتی ہیں پہلے پہل آدتیں مکڑی کے جالوں کی طرح ہوتی ہیں پھر زنجیر بن جاتی ہیں عادت انسان کے ماں تحت نہیں ہوتی بلکہ انسان عادت کے ماں تحت ہوتا ہے ایک بری عادت اپنانے سے مزید دو بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں کسی شخص کے مفضل کا اندازہ تو دو باتیں کر کیے لگایا جا سکتا ہے مگر بری خطل کے مندتوں معلوم نہیں ہوتی خراب عادتیں بھی اسی طرح بڑھتی اور پھلتی ہیں جیسے کچھوں سے ندی اور ندی سے ڈری ہیں نیک نصیحت پڑھتوں کی تعلیم سے بھی اثر نہیں کرتی لیکن بس عادت مسئلے ورود کی فلسور سے اڑتی ہو عادت پر اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ ضرورت میں تبدیل ہو جاتی ہے چونکہ آپ کو اپنے ساتھ ساری زندگی گزانی ہے لہذا جہاں تک ہو سکے اچھی عادتیں ڈالنے کی کوشش کرنے ورنہ آپ اپنے میں ایک برے ساتھی ثابت ہوئی ہے بل عادت کا بنانا آسان نبھانا مشکل اور چھونڑانا ممکن ہے عادت پر کا غالب آنا تمالے فدیلت ہے عادت کی زندگیریں دیکھنے میں معمولی نظر آتی ہیں لیکن نفتہ رفتہ مضبوط ہو جاتی ہیں کہ تمام زندگی تو ہوئے نہیں توپتی انسان کی خال بدلی جا سکتی ہے فدرت نہیں عادت ایک دہنی کیفیت ہے جو کسی شیئر کو بار بار دہرانی سے پیدا ہوتی ہے دوستوں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ